اسلام علیکم my very dear students of grade 4 کیسے ہیں آپ سار I hope you all are fine the chapter which we have to do today is lesson number 6 How Teeth Work and it's on page number 37 from your book you can never ignore the importance of the teeth because it can help a lot for your whole life and if you اگر آپ اپنے دانتوں کی take care کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دانت ساری زندگی ہمارے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں لیکن اگر اس کی قدر نہ کی جائے یا اس کی بہت زیادہ حفاظت نہ کی جائے پروپر اس کی کلیننگ اور اس کی ہائیچین کا خیال نہ رکھا جائے تو می بھی داتوں کی تکلیف ہو سکتی ہے اور یہ بہت بعض وقت ٹیربل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بعض وقت دات چاہے وہ نکالنا پڑتا ہے اگر بچوں کے دات کے حوالے سے بات کی جائے تو جب دچے پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے گمز کے اندر تیت موجود ہوتے ہیں باہر نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان کے گمز ہوڑے سویلنگ سے نظر آتے ہیں لیکن تقریباً سکس منس کے بعد ان کے دات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور انس تیت کو ہم ملک تیت کہتے ہیں اور یہ تقریباً بھی ہوتے ہیں لیکن یہ پرمننٹ نہیں ہوتے یعنی بارہ سال یا کبھی سات آٹھ سال سے لے کے بارہ سال کی عمر تک یہ دات ٹوٹتے ہیں جن کو ملک تیت کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو دات نکلتے ہیں وہ پرمننٹ تیت ہوتے ہیں اگر وہ خودانا قصدہ ٹوٹ جائے یا ان کو کچھ نقصان ہو جائے پرابلم ہو جائے تو پھر وہ ٹوٹنے کے بعد دوبارہ نہیں نکلیں گے ایک دفعہ ملک تیت اٹھ کر دوبارہ نکل سکتا ہے لیکن پرمننٹ تیت کی ایک دفعہ اگر کوئی نقصان ہو جائے کوئی خرابی ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو پھر اس کے بعد ڈینچہ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا گر داتوں کی ٹائپس کی بات کریں تو اس کے ٹریفرنٹ تیت ہیں ٹھیک ہے یعنی داتوں کی بھی مختلف اقصاب ہیں بدائیں ہمیں یہ ایک طرح کی دات لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر داتوں کے اگر باقیدہ طور سے ڈسکرپشن یا اس کے بارے میں علومات کری جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دات چار طرح کے ہیں جس میں انسیزرز کینائنز پری مولرز شامل ہیں یعنی وہ جو فرنٹ ٹیت ہوتے ہیں جن کو ہم کٹنگ ٹیت کہتے ہیں جن سب چیزوں کو کٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ انسیزرز کہلاتے ہیں اور یہ تقریباً ہمارے آٹھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے چار اوپر اور چار نیچے پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے میں پاس کنائنز ڈائیگرام بہت کلیر بنی ہوئی آپ کی بک میں بھی اور اگر آپ اپنے خود داتوں کے بھی غور جائزہ لیں تو یہ نظر آئے گی آپ کو کنائنز جہاں وہ صرف چار ہیں دو ایک اوپر ایک نیچے رائٹ سائٹ پر اور ایک اوپر ایک نیچے لیفٹ سائٹ پر اور اس کو ہم ٹیئرنگ کہتے ہیں ٹیئرنگ پیت مطلب اگر آپ کو کسی چیز کو ٹیئر کرنا ہے زور سے پکڑ کے کھیچنا ہے یا بائٹنگ کے لیے جو استعمال ہو رہتے ہیں وہ کنائنز ہوتے ہیں اس کے بعد پری مولرز یعنی جو سب سے لاسٹ والے مولرز ہوتے ہیں ان سے پہلے کے جو دانت بائے جاتے ہیں وہ پری مولرز ہوتے ہیں اور وہ اس لیے ہیں وہ بھی عام طور سے جو ہے وہ کشنگ وغیرہ کے لیے یعنی جب آپ بیک سائٹ سے دانتوں کی چیزوں کو چپاتے ہیں کھانے پینے کو تو وہ ہمارے پری مولرز ہوتے ہیں اور جب سب سے لاسٹ ہیں وہ مولرز ہیں آپ نے جسے نام بھی سنا ہوگا وہ چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ وزڈم ٹوٹ بھی کہلاتے ہیں مولرز اور یہ سب کے نہیں نکلتے عام طور سے جو دانت ہوتے ہیں وہ ٹونٹی ایٹ ہوتے ہیں کسی ایڈلٹس میں لیکن اگر کسی کی فیملی میں ہو یا بعض اوقات خود بھی جو ہے وہ چار وزڈم ٹیت نکلتے ہیں پیچھے کے سائٹ پہ ایک رائٹ لیفٹ اوپر سائٹ پہ بالکل لاسٹ میں اور ایک راست کے رائٹ اور لیفٹ پہ ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ کہلاتے ہیں وزڈم ٹیت یا پھر مولرز اور یہ سب ملا کر جو ہیں ہمارے ٹوٹل تھوٹی ٹو دات ہوتے ہیں لیکن اگر ان کی ٹیک کیر نہ کی جائے تو داتوں کو بہت نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اگر ہم داتوں کا بہت جائزہ لیں یا سٹرکچر دیکھیں تو ٹوٹ جو ہیں وہ اتنا سمپل ہوتا نہیں ہے سب سے جو ٹاپ پریئر ہوتی ہے وہ اس کی ایک انیمیل ہے سخت سی ہے ہارڈ بون کی طرح ہے جس کی وجہ سے چیسی بھی سخت چیز کو بھی ہم چیو کر سکتے ہیں لیکن اگر داتوں کی بہت اچھی حفاظت نہ کی جائے اور صحیح سے ہائیجین کا خیال نہ رکھا جائے تو موں میں موجود جو جراسیم ہوتے ہیں وہ یا میں کوئی میٹھی چیز اگر چپک جائے تو آہستہ 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 ایسٹس پروڈیوز کرتے ہیں جراسیم جس کی وجہ سے دات آہستہ آہستہ گلنا شروع جاتا ہے یعنی ایک چھوٹا سا پہلے ہول بنتا ہے کیویٹی بنتی ہے اور فائنلی وہ اتنا زیادہ پینٹریٹ کر جاتا ہے وہ ہول اتنا بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اندر کے جو آپ کو نرفس نظر آ رہے ہیں جو ہمارے بلڈ سرکولیشن جہاں ہو رہی ہوتی وہاں تک وہ کیویٹی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ہر تھنڈی چیز گرم چیز جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوتی سنسٹیویٹی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے فائنلی جو ہے وہ یا تو پھر ٹوت جو ہے وہ ڈسٹریک کرانا پڑتا ہے ریموو کروانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ داد کا پھوئے کے سٹرکچر اس میں انیمل ٹاپ پوشن ہے جو کہ بہت ہارڈ ہوتا ہے پھر اس کے اندر ڈینٹائن ہے پھر پل پیس کا یعنی مختلف پارٹس ہیں ایک داد کے اندر بھی اتنا سارا داد اوپا سے جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی اندر کا حصہ بھی ہوتا ہے جو کہ گرمز کے اندر پینیٹریٹ ہوا ہوتا ہے اور دادوں کی ٹیک کر اس لئے ضروری ہے کیونکہ دادوں کی مدد سے ہی ہم چبھاتے ہیں اور کھانے کا بہتری نظام جو ہے وہ یہی سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر خدا نہ خاصتہ دادوں کی پروبلم ہو جائے تو تقریباً ہجھ چھے مینے بعد نارمالی بھی وزٹ کروا سکتے اور ان ڈاکٹرز کو کیا کہتے ہیں ہم ڈینٹس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نیچرلی جو ہے جس زمانے پہلے نہیں تھا اتنا پروپر ٹوٹ برش تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسواق دیا تو مسواق استعمال کرنا سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر حضور پہ مسواق کیا کرتے تھے اور یہ دادوں کو فریش رکھتا ہے بریتھ جو ہماری فریش ہوتی ہے خوشبو آتی ہے سانس سے اور دادوں کی بھی ٹیک کیر ہوتی ہے یہ ہمارا نیچرل ٹوٹ برش ہے اور تقریباً اس میں نائنٹین نیچرل سبسٹنسز ہوتے ہیں اور جو میڈیکلی پوائنٹ آف یو سے بھی یہ چیز ڈسکاور کی گئی ہے کہ دادوں کے لیے بڑا بینیفیشیل ہوتا ہے اب یہ ہے کہ بہت سارے ٹوٹ پیسٹ بغیرہ ٹوٹ برش آگئے ہیں اور ضروری ہے کہ تقریباً رات کو سونے سے پہلے لازمی برش کریں تاکہ دن بھر کے جو بھی پرفارمیسی ہوئی ہے دادوں کی مدد سے وہ اس کی صفائی ہو سکے اس صبح اٹھ کر بھی برشنگ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے so this is all about for this chapter میرے خال میں یہ بھی بہت آسان اور ایزی سا chapter تھا but if still you find any difficulty you may ask okay students take care of yourself اللہ حافظ